تعلیم صحت روزگار اور بروقت انصاف کی فراہمی ہر انسان کا بنیادی حق ہوا کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا ایک بڑا طبقہ ان تمام سہولیات سے عمر بھر محروم رہتا ہے وجہ رشوت خوری اقربہ پروری حکمرانوں کی غفلت اور معاشرے کے مجموعی عمال ہیں آج سچ کا سفر صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے کیا گیا کہ اسلامباد کچہری جو کہ پاکستان کے دارالحکومت کی کچہری ہے وہاں عرصہ دراج سے مقدمات کی پیروی کرنے والے خواتینوں حضرات کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ جاننے کے لیے بھی کیا گیا کہ موطر رمال میں لپٹا ہوا ہمارا کرپ نظام عام آدمی کو کیسے مار رکھتا ہے آئیے ایک بار پھر اسلامباد کچہریز چلتے ہیں اور غریب لوگوں کے دکھڑے سنتے ہیں جاہداد کی خرید و فروخت ہمارے ملک میں اچھا خاصا جنجال پورا ہے تحصیل دفتر، پٹوار خانے اور فازل عدالتیں زمین مکان اور دکان کے جھگڑوں والے کیسز سے بھری پڑی ہیں اسلامباد کچہری میں تین سال سے فروڈ کیس کا شکار کاروباری خاتون زیبا خان بھی اسی طرح کے بلووں کا شکار ہے تو میں نے چار کوٹھیاں بنائی تھی تو ایک ڈیلر نے میری چاروں کوٹھیاں دے کے نا تو یہ چیک جو ہے نا چیک مجھے دلوائے کہتے ہیں تین چار دن میں آپ کو ان کے پی آرڈر آئے ہیں اور وہ آپ کو پیمنٹ میل جائے گی یہ ساری مدلہ ڈاکومنٹس میرے پاس مجود ہیں تو انہوں نے مجھے کوئی پیمنٹ نہیں دی انہوں نے چیک دی چیک کے بھی آپے میں نے سات مہینے انتظار کرنے کے بعد میں نے ایف آئی آر کٹوا دی پروپٹی کے اگینس چیک دے کے اس کو بھی کینسلیشن کی میں ادھر ہائی کورٹ میں بھی دکے کھاتی ہوں لور کورٹ میں بھی ادھر انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے کیس لگائے ہوئے تاکہ میں سارا دن ادھر خوار پھرتی رہی عدالتوں میں گھومتی رہی نہ میں گھر بیٹھ سکتی ہوں نہ میں لوگ دوب میں گھروں میں بیٹھتے ہیں میں دوب میں باہر پھر رہی ہوتی ہوں کاروباری خاتون زیبا خان کے کیس میں انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے یہ فیصلہ تو فاضل جج ہی فرمائیں گے لیکن اس دیوانی کیس میں بقول زیبا خان کے جج صاحب کا ریڈر موصوف بی بی اور دوسری پارٹی سے سرعام رشوت وصول کر رہا ہے لمبی اور مختصر عرصے کی تاریخ لینے میں عدالتی کلرک کی ریٹ لسٹ ان بی بی کے بقول حاضر خدمت ہے آپ سر بھی پیسے مانگے جاتے ہیں انساف کی تلاش میں زیبا خان تین سالوں سے اسلام آباد کچہری کے ہاتھوں میں ماری ماری پھر رہی ہے اسے پولیس سے شکایت ہے کبھی وکیلوں کی فی ساڑے ہیں اور کبھی گھریلو زندگی کا سکون داؤ پر عدالت میں بیٹھے ہوئے ریڈر سے لے کر پٹواری تک ہر کسی نے بقول اس بی بی کے ان کے پیسے کھائے ہیں اور اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چہدری سے انصاف کے لیے اپیل کرتی ہیں یہ پٹواری نے چار سو چودہ کنال کا رقبہ تھا میرا یہ میرے ساتھ فراڈ کیا یہ میں نے اس کی اپی آر درج کروائی ہے انٹی کرپشن والے قدر بہتر کام کر رہی ہے ملہ وہ یہ پٹواری نے کس چکر میں کھائے آپ کے یہ میری چار سو چودہ کنال زمین میں نے خرید دی تھی اور اس کا فراڈ کر رہی ہے کون سا پٹواری کے سلا کے لیے یہ چریان کا تھا سید افتاد ہے اس کا نام پٹواری کا نام اور یہ انٹی کرپشن والوں نے اس کے خلاف پرچہ بھی دے دیا ہے وہ میرے پر اُلٹا کیس کرنے کے لیے تیار ہے میں کس سے انصاف مانگو اگر میں بے گناہ اندر جاؤں میرا کون پوچھنے والا ہے ایک میں اپنی پروپٹی گوائی اوپر سے میں ادھر دکھے کہاں وکیلوں کو بھی دوں منچیوں کو بھی دوں اور ادھر عدالتوں میں بھی رشوتیں دوں اور پولیس والے تو اس وقت تک پرچے نہیں کارتے جب تک آپ انہوں پیسے نہیں دیں گے اسلام آباد کچہری میں پیچیدہ نظام کے بل پھیر میں انصاف کے لیے جوتیاں گھسانے والے یہ باپ بیٹا بھی ملے انہیں یہاں کن مشکلات اور کن بے بسیوں کا سامنا ہے پوچھتے ہیں میرے نکاح نامے میں ایک بٹا چار ایک بٹا تین ایک بٹا دو میرے پاس جو کاغذ سارے موجود ہیں ان کاغذوں میں انہوں نے مخالف پارٹی نے ایک بٹا چار کو ایک بٹا دو کر کے ون سائیڈٹ کیس میں میرے پہ کرا کے وہ میرے سعادی جہدار لینے کھینچ رہا ہے یعنی آپ کے نکاح نامے میں گھپلا ہوا ہے نکاح نامے میں گھپلا ہوا ہے بزرگوارہ آپ تو ماشاءاللہ اچھی خاصی ایج کے ہیں میری بیوی فوت ہو گئی میرے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا میں نے نکاح کیا چھہ سی میں میں نے اپنی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس کو کیا میرے بچوں کی ایجوکیشن خراب نہ ہو لیکن اس کے بھائیوں نے اور انہوں نے مل ملا کے صرف میری جہدار کیوں پر نظر رکھی فریقین کی طرف سے کیس کو طول دینا اور رشوت کے زور پر مد مقابل پارٹی کو کچہریوں میں گھسیٹنا ہمارے ہاں بڑی عام بات ہے اسلامباد کی رہائشی محمد شریف بھی پچھلے بارہ سالوں سے دو شہروں کی کچہریوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں آپ کے کتنے پیسے لگے ان کیسوں کو فائٹ کرتے ہو میرے تو کم از کم جی اس وقت تک کوئی بیس پچیس راکھ لپے لگے ہیں ہر وکیل نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ مانگا ہے کبھی پشاور جاتا ہوں کبھی یہاں آتا ہوں کبھی پشاور جاتا ہوں کبھی یہاں اور کیا گیا نائن صاف یہ ہیں ریڈر ویڈر بھی مانگتے ہیں پیسے دیکھیں جی عدالتوں میں تو پیسے کی بات تو ہے یہ ہے میں ایک آدمی کا تو نام نہیں لے سکتا اس کے علاوہ وکیل بھی مانگتے ہیں پیسے تو مانگتے ہیں پیسوں کے بغیر تو یہاں سے وہاں کوئی نہیں چڑھتا پانی کا گلاس نہیں لیتے یہاں نہیں تو جو سنے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پکارا ہوتا ہے جو پکارتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے یہ تو میں اکیلا نہیں کہا سکتا پوری عدالت دے گے آپ کو میں اکیلا تو یہ بات نہیں کروں حجت سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا آپ نے کتنی رشوت کھلائی ابھی تک چہریوں میں میں اب اس کی شمار نہیں کر سکتا جی وہ رشوت کے طور پر تو نہیں مانتے ہیں وہ تو یہ نام کے طور پر مانگتے ہیں رشوت تو وہ نہیں مانگتے ہیں اچھا نہیں اندازہ ایک تو ہو گا نا بیس پچیس لاکھ آپ نے بتایا میں اپنے کیسز پر آج تک انویسٹ کر سکا ہوں لیکن وہ تو چلے وکیلوں کی فی ہو گئی لیکن آپ کا اپنا خرچہ عدالت آنے کا لیفٹ رائٹ لیکن آپ سے رشوت کے طور پر اندازن کتنے پیسے کھائے گئے دیکھیں جی اب میں نے یہ ٹوٹرال نہیں لکھا لیکن رشوت بہت دیا جی جس کو کہا کہ یہ کام کر لو وہ کہتا ہے جی پیسے لگتے ہیں آگے چلنے کے لیے فائل کو چلانے کے لیے اس کو پیئے کی ضرورت ہے کتنے کتنے پیسے دیتے رہے ہیں جی میں ہزاروں میں دیتا رہا جی کہ اس کو آپ ویل لگائیں گے تو یہ آگے چلے گی کس کی سوڑے پر لوگ پیسے کھاتے رہے آپ سے دیکھیں جی یہاں پر پیسے کھانا تو جو یہ چپڑاسی آنا جی ہا کر سے لے کے اوپر تک کھاتے ہیں اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ پچھلے بیس سال سے یہاں پر انہی کورٹس کے چہری میں آتے ہیں ڈیٹس پر ڈیٹس پڑھتی ہیں کوئی ڈسین نہیں آتا اور ڈسین آتا ہے تو جو پارٹی ان کے ساتھ مخالف میں ہے انہوں نے اس کیس میں مجھے بھی پارٹی بنایا ہوا ہے آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر ذاتی زندگی میں میں یہ کہ میرا کاروبار ڈسٹرب ہے میں سارا دن یہاں پر کورٹ کی چہری میں کھڑا رہتا ہوں وکیلوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں منشیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں اور جس انصاف کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں وہ بیس سال راؤنڈ روٹ ہو چکے ہیں آج تک ہمیں وہ انصاف نہیں ملا اور پھر دیکھیں جس نے انصاف کیا اس کو سزا دیں عدالت کا تو یہی کام ہے نا جی